بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو یوریوک چینل گرین جوبز آج ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ ہم آپ کو جنوری دو ہزار اکیس کے کرانٹ افیرز کے بارے میں بتا سکیں اس کے علاوہ آپ کی نالج میں مزید اضافہ کر سکیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اس طرح ہر آنے والی ویڈیو کو سب سے بہلے آپ دیکھ سکیں گے سو ویورز ہم نے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں تاکہ آپ اس ویڈیو سے مکمل طور پر مستفید ہو سکیں آپ کو ہر قسم کے ٹیسٹ پاس کرنے میں آسانی ہوگی جیسے کہ PPSC, NTS, FPSC اور اس کے علاوہ CSS جیسے جیسے کہ Central Superior Services اور PMS Provincial Management System کے آپ ٹیسٹ پاس کر سکتے ہیں سو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا فرسٹ قویسٹن چلیں ہمارا پہلا سوال ہے یہاں پر اس سوال کا اردو میں ہم اکسپلین کرتے ہیں کہ کس نے گیارہ کول مائنرز یعنی کہ کان کنوں کو مارنے کی ذمہ داری لی تھی مچ میں جو یہ پچھلے ماہ واقعہ پیش آیا تھا یہاں یہ دنیا کا سب سے زیادہ خوف پھلا دینے والا تیرریزم گروپ دائش ہے جو کہ بہت بھیانا قسم کی دہشتگردی پھلا رہا ہے یہ کلیم تو کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن کیسے مسلمان ہیں جو کہ اپنے ہی مسلمانوں کو گلے کاٹ کاٹ کر مار رہے ہیں اور خود کو کہہ رہے ہیں کہ ہم جنتی ہیں سو ہمارا نیکس قویسچن ہے یہ ہوا تھا 6 جنوری 2021 میں جہاں پاکستان نے یعنی کہ ٹریڈنگ کے لحاظ سے جو کمیٹی میں پارٹنرشپ کی تھی وہ ساؤتھ کوریا کے ساتھ 6 جنوری 2021 میں جی ہاں ہمارا تھرڈ کوئسچن ہے اس کا مطلب ہے کون سی حکومت نے پرینگ لیڈر یعنی کہ نماز دین کی طرف انام دینا شروع کیا کے پی کے یعنی کہ خیبر پختون خواہ میں یہ اب اس کو ہم مزید ایکسپلین کرتے ہیں انہوں نے یہ کے پی کے گورنمنٹ نے دس ہزار منتلی انام دینا شروع کیا ایک جولائی سے یہ سکیم بارہ بائیس ہزار لیڈرز کو دی جائے گی یعنی کہ مسجد کے جیسے کہ امام کہہ سکتے ہیں ان کو جس کا ٹوٹل سکیم کا یعنی کہ پر انام جو ہے دو اشاریہ پانچ بلین ہے یعنی کہ عرب روپے ہمارا اب اگلا سوال ہے جی ہاں آپ کو ہم بتا دے چلیں منیز زینلی جو ہیں پاکستان کی پہلی فوٹبال فیڈریشن کی چیئرمین رہی جنہوں نے دو ہزار بیس فروری میں عوضہ سنبھالا اور اب جو کہہ صیفہ دے چکی ہیں سو ہمارا اگلا سوال ہے اس وقت موجودہ جو آئی جی ہیں اسلام آباد کے یہ بھی ہم نے آپ کو بتا دی ہے سیون جنوری دو ہزار اکیس میں انہوں نے اپنا چار سنبھالا اور اگلا سوال ہے کب یعنی کہ وین ایلیون کول مائنرز ور کلڈ بائی ملٹنٹس ان مچ ایریا او بلوچستان جی ہاں تھرڈ جنوری تین جنوری کو دو ہزار اکیس میں انہوں نے گیارہ کان کنوں کو گردن کاٹ کر شہید کر ڈالا جو کہ بہت ہی غریب سب کے سے تعلق رکھتے تھے ہمارا اگلا سوال ہے محمد ساکیب عزیز جو یعنی کہ سینئر سیول سرونٹ ریٹائرڈ ہیں انہیں یعنی کہ سیئی او پنجاب ہیلتھ کر پر عوضہ سنبھالنے کے لئے کہا گیا چان جنوری دو ہزار اکیس میں ہمارا اگلا سوال ہے آپ سب ویورز کو میں پھر بتاتے چلوں یہ سوال بہت بار آتا ہے جیسے کہ آئی ایس پی آر لکھا ہے انٹر سرویس پبلک ریلیشن ان کے لئے پجاب پولیس میں ان کا نام ہے سہیل اختر سکھیرہ جہاں ڈپٹیکس بیکٹر آپریشن سہیل اختر سکھیرہ ایس افیشل سپوک پرسن فارڈیپارٹمنٹ آف منجاب پولیس بائی اس بیار ہمارا اگلا سوال ہے ہاں کھائی کوڈ ہاں قرآن کیا توم تس تفت اس کامو ابھیشن آئی این آئی ایس کر سوال ایک دینیو فرس سوال فیمال فرم ڈرپ آئی او دینیو او اڈرپ آئی او آئی ایلیگل آئی ایلیگل آئی او ٹیزینا خوری کی طرف اس لیے اناؤنس کیا گیا تاکہ مجرموں کی نشاندہی آسانی سے کی جائے یہ لاہور ہائی کورٹ نے اس کا آرڈر دیا who has been appointed as managing director of sui northern gas pipeline limited اپنے نام تو ٹی وی میں سنا ہوگا ان کا نام ہے علی جے حمدانی اس انجل پیل حمدانی is director of sui northern gas pipeline limited for period of three years انہیں تین سال کے لیے کیا گیا ہے appointed چار سنبھال جکے ہیں اب ہمارا اگلا سوال ہے which پاکستان player has named most valuable cricket of the year fight ball cricket of the year at pcb award جی ہاں یعنی کہ ٹیسٹ کرکٹ کے علاوہ جو پاکستان کے international player of the year award جو جیتے ہیں دو ہزار بیس میں ان کا نام ہے بابر آزم جو کہ مجودہ current captain بھی ہیں اور ان کے ٹی ٹونٹی میں fastest 1000 run کرنے والے بابر آزم ہیں اور ہمارا اب next question ہے which پاکستان girl has won 29th world memory championship global 2020 اس بیٹی نے پورے ملک میں پوری دنیا میں ہمارے ملک کا نام روشک نے کیا ہے ان کا نام ہے ایما عالم جی ہمارا اب اگلا سوال ہے who becomes the first woman district police officer ڈی پی او in the history of قیبر پختونخہ پتھانوں کی دنیا میں ایک عظیم کارنامہ سر انجام دینے والی سونیا شامرو جو کہ اب ڈی پی او تائنات ہو چکی ہیں یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ وومن کو پاکستان میں اتنی ترجیح دی جاری ہے جبکہ باقی مسلم countries میں اتنی ترجیح جی نہیں جاتی ہمارا اگلا سوال ہے who has been appointed as لاہور capital city police officer جی ہاں لاہور کے capital city officer جن جو ہیں عمر شیخ کو ہٹا کر علام محمود ڈوگر کو لگا دیا گیا ہے جی یہ دو سپتمبر دو ہزار بیس تک عمر شیخی سے پہلے اپنے عوضے پر تائنات رہے تھے آپ نے سنا ہوگا جو موٹر وے پہ حادثہ آئے تھا اس وقت عمر شیخی تھے اس کے بعد انہیں ہٹا دیا گیا اب ہمارا نیکسٹ کوسٹن ہے how has been appointed as the new chairman رویت حلال کمیٹی جی ہمارے نیو جو اتنے عرصے پہلے تو مفتی منیبر رحمان رہے تھے اب ہمارے جو نیو رویت حلال کمیٹی کے جنہیں پی ٹی آئی نے منقض کیا ہے ان کا نام ہے مولانا عبدالقبیر آزاد ماشاءاللہ اب ہمارا جو نیکسٹ کوسٹن ہے ترکش فورن منسٹر میولوت سیولیسکو is reaching پاکستان ان جنوری دو ہزار اکیس ڈے افیشل ویزٹ جی ہاں یہ تین دن کا دورہ تھا یہ خارجہ پولیسی کے خارجہ منسٹر ہیں فورن منسٹر جنہیں کہتے ہیں خارجہ پولیسی والے جن کا نام ہم نے آپ کو اکسپلین کیا اور یہ تین دن کے دورے پر پاکستان پر میں آئے بارہ سے چودہ جنوری جنہوں نے بہت سارے شاہ محمود قریشی کے ساتھ مہائدے کیے اب ہمارا جو اگلا سوال ہے وین پاکستان عمران خان لاؤنجز پاکستان منسٹر پرائم منسٹر لاؤنجز فرس ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم راست یہ ہاں یہ ایک پاکستان میں بہت بڑا ترقی کا ایک نیا فقدان جو نہیں تھا اب ممران خان نے پیش کر دیا ہے عوام کے لئے گیارہ جنوری دوہزار اکیس سے راست کا ڈیجیٹل پاکستان بنانے کا جس سے زیادہ سے زیادہ کمپیوٹر یوزر کو فائدہ ہوگا راست کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے تھے ہمارا جواب اگلا سوال ہے جسٹس کیسر رشید جسٹس کیسر رشید جسٹس کیسر رشید جسٹس آف پشاور ہائی کورٹ جہاں اپنے ہودے کا الف قابلیہ یہ بتایا گیا ہے جسٹس کیسر رشید جو کہ پشاور ہائی کورٹ میں تائنات ہو چکے ہیں یہ نو جنوری دوہزار اکیس میں نے تائنات کیا گیا ہے جہاں خیبر پختون خواہ جو کہ اس سے پہلے تھے عوض لینے والے یعنی حلف لینے والے ان کا نام تھا جسٹس فکار احمد سیٹ یہ کرونا کی وجہ سے وفات پا گئے تھے جس کے لئے پوری قوم غم سے نہیں ڈھال ہو چکی تھی کیونکہ ایک اچھے جسٹس سے یعنی کہ اچھے ججھ تھے یہ جسٹس فکار احمد سیٹ یہ کہ کرونا وائرس کی وجہ سے وفات پا گئے اور ہمارا اگلا سوال ہے پورا ملک اندھیرے میں کیسے ڈوب گیا وین دن بریک ڈاؤن ان پاکستان نیشنل پاور گریٹ اکرڈ اینڈ پلنگ دا کنٹری انٹو ڈاکنس یہ واقعہ آپ سب کیسے بھول سکتے ہیں کیونکہ یہ واقعہ نو جنوری دوہر اکیس کو پیش آیا جب پورا ملک رات کے اندھیرے میں ٹوب گیا پورے ملک میں بجلی غائب ہو چکی تھی جس کی وجہ سے بائیس ہزار میگا وارٹ ٹریپ ڈاؤن ہو گیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ سپلائرز بند کرنا بھول گئے تھے بریک ڈاؤن سرکٹ بریک ڈاؤن کو جو پوری طرح سے ملک کو کالے اندھیرے میں دھکیل گیا اب ہمارا اگلا سوال ہے پرائم منیسٹر عمران خان اپروز ایز ڈیسیزن سپورٹ سسٹم فور انفلیشن جی ہاں ڈی ایس ایس آئی یعنی کہ ڈیسیزن سپورٹ سسٹم فور انفلیشن جی یہ ہے اکانومی کے متعلق کویسٹن ہے جو کہ آٹھ جنری دوہزر اکیس کا میں رونما ہوا یہ بتا رہا جا رہا ہے کہ بھئی پاکستان اپنے بیس سال میں پچھلی بیس سال میں اس پر بہت تیزی سے پاکستان کی اکانومی اوپر جا رہی ہے اس وقت ایشیا میں پاکستان کی اکانومی میڈل اسٹ میں سب سے ٹاپ پر جا رہی ہے ایکسپورٹ کے لحاظ سے بھی اس وقت پاکستان بھارت کو بھی کراسٹ کر چکے ایکسپورٹ کے معاملے میں ہمارا جو اگلا سوال ہے وین پرائم میسٹر امران خان لانچز سپیشل ٹیکنالوجی زونز اتھولٹی یہ ہے سپیشل زونز یعنی کہ مخصوص جو ایریاز وغیرہ ہیں ان کے لیے جو امران خان نے ٹیکنالوجی لانچ کیا ہے اس کو آٹھ جنری دوہزار اکیس میں جہاں انفرمیشن ٹیکنالوجی کے لیے یہ بھی کمپیوٹر یوزر کے بارے میں پاکستان کو مزید ڈیجیٹل بنانے کے لیے جتنی امران خان کوشش کر رہے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے اتنی کام ہے انشاءاللہ امران خان مہنگائی پوری پنٹرول حاصل کر لیں گے ریسٹنٹلی سی او ایس چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر ایزازی ایوارڈ سے نوازا جی بالکل بہرین نے ایزازی ایوارڈ سے چھے سے آٹھ جنوری کے درمیان انہیں ایوارڈ سے نوازا جو ایک اچھی بات ہے اور ہمارا اگلا سوال ہے ایس بیسٹ کیپٹن پول کنڈکٹی بائی آئی سی سی آن ٹویل 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 آئی سی انٹرنیشنل کرکٹ کانسل نے پول کیا تھا کہ بیسٹ ورلڈ کیپٹن کون تھا کون ہے یعنی کہ ان کے اندر ہمیں نیم دیئے گئے جو کہ کرکٹ کا ای بی دی وی سی سکسٹی جو ہر طرف شاٹ کلنے والے دنیا مشہور پلیئر میک لیننگ یہ ایسٹریلین کپٹن ہے وومن کپٹن یہ بھی بہت مشہور کپٹن ہے ان کی ایک انڈر کپٹن سی میں ایسٹریلین دو ورلڈ کپ جیتے ہیں چیمپن ٹروفی جیتی اب عمران خان کا جب نام آیا تو ہر ملک کے ہر شخص نے عمران خان کو سپورٹ کیا عمران خان ووٹن 47.3% سے جیت گئے حالکہ انڈیا کی عبادی زیادہ ہونے کے باوجود لیکن عمران خان کو پوری دنیا نے کامیاب قرار دیا اور ہمارا اکلا سوال ہے پاکستان رینک ایس روست پاسپورٹ فور انٹرنیشنل ٹریول ان ٹو تھاؤوزن ٹو پاکستان کو دنیا کا چوتھا براترین ملک ہے ٹو ٹو رینک انگیز کی ایک سو ساتھ ہیں جس میں سے پاکستان کے ایک چوتھا نمبر ہے جو کہ نہایت افسوس ناگ بات ہے ہمارا اگلا سوال ہے پاکستان ریزن کنسرن ان انڈین آرمی جی ہاں پاکستان کو چائنا نے پچاس آرم ڈرون جو کہ آرٹومیٹک لی بائی پائلٹ سے چلائی جاتے ہیں یہ آرٹومیٹل جہاز چلتے ہیں جنہیں ہم ڈرون کا نام دیتے ہیں بہت ہی نیو ٹیکنالوجی ہے جو اس سے پہلے امریکہ کے پاس تھی اب پاکستان کو چائنا نے یہ ٹیکنالوجی دے دی ہے جو کہ انڈیا کے خلاف بہت کارامت ثابت ہو سکتی ہے ہمارا اگلا سوال جو ہے which bank was declared the best bank of Pakistan for calendar year 2020 in 5 Pakistan banking award on 8 January 2021 میزان bank best bank of the year award دیا گیا 2020 کا جو کہ عوام کو بہت اچھی سہولیات میسر کر رہا ہے ہمارا جو اگلا سوال ہے what is the name of the guided multi launch rocket system of Pakistan پاکستان کا بہترین جو rocket ہے launch system multi یعنی double rocket launch system جو ہمارا launch کرتا ہے وہ ہے فتح 1 یہ بھی ایک پاکستان کے لئے بہت بڑے عزاز کی بات ہے کہ پاکستان نے 7 January نشانے کو ہمارا جو نیکس پاکستان ہے حلیم عدل شیخ مخالف لیڈر ہر انسان کو بتا کہ کیا ہوتا ہے جیسے شباز شریف کومی اسمبلی کے سندھ اسمبلی ہیں حلیم عدل شیخ اور ہمارا جو نیکس پاکستان ہے On January 2020 2021 کی سوری پاکستان کنڈکٹی سکسفل فلائی ٹیسٹ آف بلسٹنگ میزائل نیمڈ شہین 3 جی ہاں یہ 20 January 2021 میں پاکستان نے شہین 3 لاؤنج کیا جو کہ 27 40 کلومیٹر تک یعنی کہ 308 مایل تک اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنا سکتا ہے یہ جوائنٹ چیف آف سٹاف کومیٹی جنرل نظیم رضا نے اس کا ثبوت دیا کہ پاکستان اتنا لمبا ٹارگٹ کر سکتا یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے جو کہ بھارت کے لیے ایک افسوس کی بات ہے کہ اس نے پاکستان کو اتنا زیادہ ترقی کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور بھارت خود پریشان ہے کہ پاکستان جنرل ایر فورس جو اپنے جہاز خود بناتی ہے جیسے جی ایف سیونٹین تھنڈر اب اس کا جی ایف سیونٹین تھنڈر کا بلاگ 3 تیار ہو رہا ہے تو یہ ہے مسائل کا جو انہوں نے ڈیمو گراف بنایا ہو ہے کیسے چلے گا اور کیسے لاؤنج کیا جائے گا آپ کو ہمارا نیکس پیسٹن ہے دنیا کی سب سے طاقت ور ترین فوج کا رینک پاکستان کا دسویں آ چکا ہے پاکستان کا رینک پندر میں سے دسویں سے پندرہ تھا ہم آپ کو شو کر رہے ہیں پاکستان کی آرمی کا رینک جی پہلے نمبر پر یونائی سٹیٹ ہیں دوسرے نمبر پر رشیہ تیسرے پر چائنہ پھر انڈیا پھر جپان پھر ساؤت کوریا فرانس ہنائیٹ اور برازیل سب سے پاورفول مسلم کنٹری اس وقت دنیا میں پاکستان ہے آرمی کے لحاظ سے ہمارا اگلا سوال ہے یہ سٹیٹک بھی بتاتے چلیں آپ کو پاکستان ملٹری دو ہزار اکیس سٹیٹک ہیں مین پاور ٹوٹل پاپولیشن یہ سارا کچھ بتایا گیا کتنی ٹرانس پورٹ ہے پاکستانی آرمی کے پاس کتنی ملٹری پاور ہے یہ سارا کچھ ہمارے پوش ہو کروا رہے ہیں پاکستان انٹریڈنگ اکرس بارل انڈیکس ایف پی آر پاکستان کا تجارتی کتنا رینک ہے درجہ بندی کیا ہے تجارت لحاظ سے 111 نمبر پہ ہے یہ ایک اچھی درجہ بندی نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی پاکستان اتنی زیادہ ایکسپورٹ نہیں کرتا اس وجہ سے ہماری اکانومی سٹیبل نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے تھی اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف جی ہاں انویسمنٹ پولیسی کب پہلی بار بلوچستان میں منفقت کی گئی یہ اٹھارہ جنوری دوہزار اکی سے ہو رہی ہے یہ چیف اگزیکٹیف افیسر آف بلوچستان بورڈ انویسمنٹ انویسمنٹ ٹریڈ فرمان زرکون کی مدد سے یہ انویسمنٹ پولیسی لائی گئی ہے اب ہمارا اگلہ سوال ہے جنہوں نے ہیلپ کی ان کا نام ہے چائنا فیسکل امپورٹر یعنی جنہوں نے درامداد کی پاکستان سے ہمارا اگلہ سوال ہے وین فیڈرل کیبنیٹ ریموف ندیم نائیم بخاری اس پی ٹی وی چیئرمن جی یہ وہ ہی ہیں جنہوں نے پینما کا کیس لڑا تھا نواز شریف کے خلاف ایز وکیل انہیں چیئرمن آف پی ٹی وی سے برخواست کر دیا گیا ہے پندرہ جنوری دوہزار اکس پر کیونکہ ان کی ایج آور ہو چکی تھی وین کے پی اسیمولی پاس تا خیبر پختون خواہ دمیسٹک وائلنس اگینس وومن جی ہاں یہ عورت کا تشدد کے خلاف بل جو پندرہ جنوری دوہزار اکس میں پاس ہوا ہے اس کا جواب ہے یہ وہ ہے جن کے خلاف عورتوں کے خلاف بہت زیادہ تشدد کے واقعات منقض ہوتے ہیں یعنی ایک سے پانچ سال کے لیے انہیں جیل کی سزا دی جائے گی جو کہ عورت پر تشدد کریں گے کون ہے اس وقت بلوچستان کے پولیس آئی جی محمد طاہر ہمارا اگلا سوال ہے اس کا جواب ہے پاکستان یہ پاکستان نے انہیں علاو کیا ہے کس جانور کا آپ پرندے کا شکار کر سکتے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے پاکستان میں پرندے کام ہوتے جا رہے ہیں پوری دنیا میں و ورک کر رہی ہے لیکن پاکستان کی و اچ اچ پوری سوال پوری پرائی مینیسٹر یہ پہلے پی پی میں تھے نظیم افصل چان جنہوں نے خود اسطیفہ دیا ہے اپنا پاکستان پرائی مینیسٹر ہونے سے بلاو البھٹو زرداری اناگری سیٹی ان ویچ سیٹی بلاو البھٹو نے کس شہر میں افتتا کیا مزدور کا شہر ہمارا اگلا سوال ہے ریسنڈی وین پروینشل گورنمنٹ ہز لاؤنچ وومن ہیلپ لائن فور ریجسٹریشن آف کمپلین اگنس وومن ہریسمنٹ اس کا جواب ہے بلو چستان جوام کمال خان سی ایم چی یعنی وزیر اعلی جوام کمال نے اچھا اگرام اٹھایا عورت کے لیے یہ ہیلپ لائن ہے دس ایٹی نائن یہ عورت کے لیے ہیلپ لائن منقض کی گئی ہے بلو چستان میں اب ہمارا اگلا سوال ہے اس کا چواب ہے ایک سو چونتیس جی نوائی نیشن نے مقام مسجد دن دو سر پندرہ میں یہ چیز لاؤنچ کی جس میں پاکستان کی درجہ بندی بلکل بھی اچھی نہیں ہے کسی بھی لحاظ سے دیکھ جائے تو دنیا میں پاکستان ٹرکی نہیں کر رہا بلکہ پیچھے ہی جا رہا ہے مشرف کے دور حکومت کے دی گئی ہے ہمارا اگلا سوال ہے ریحان آزمی پاسٹ آن جی ہاں یہ دنیا میں اور پاکستان میں مشہور ایک نو اخوان اہلتشیوں کے جو کہ 26 جنوری 2021 میں وفات پا گئے انہوں نے کافی سارے نو اخوانی پی ٹی وی سے ریڈیو پاکستان پر کی بہت بہت پرانے پوئٹ تھے شاید تھے شیخ عظمت سعید کو اس زمداری قصوں پر گئی ہے انکوائی کمیٹی کا جو آپوزیشن سے بلکل بھی مطمئن نہیں ہے ان کے فیصلے پر انہیں وہ نہیں رکھنا چاہتے سو ہمارا اگلا سوال ہے پاکستان کرپشن پرسیپشن انڈیکس پاکستان کی درجہ بندی کیا ہے بددیانتی کے لحاظ پاکستان کی ایک سو چوبیس میں یہ دوہزر انیس سے دوہزر بیس سے اب مزید بڑھ چکی ہے جو بہت افسوس ناک ہے کرپشن کام ہونے کے بڑھ رہی ہے ہر انسان کو پتا ہے ہر جگہ پر کھاؤ لوگ بیٹھے ہیں ہم آپ کو کچھ ممالک شو کروا رہے ہیں دنیا میں کتنے ممالک ہیں ان کے نیمز بھی شو ہو رہے ہیں آپ خود یہ دیکھ لیجی گا اب ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے سوال کی طرف گلگت بلتستان سکائی اسوسیشن ٹیم سکیٹنگ آئیس ہاکی چیم ہاں یہ ہوتی آرٹ ٹائپ سکائی اسوسیشن یعنی یہ جیسے ہم دیکھتے ہیں سلیپ ہم لوگ برف سلیپ ان کو سکائی سکیٹنگ کہتے ہیں 23 جنوری 2021 منقض کی گئی 28 وی قومی سکائی چیم چیم تھی اور جنوری 2021 جنوری which country now third ship to construct it for پاکستان نیوی under ملگم project جہاں ترکی نے پاکستان کی نیوی میں مزید بہتری لانے کے لئے project ملگم کا افتتا کیا ہے جسے بہنو ممالک کی نیوی میں اچھی بہتری آئے گی ہمارا اگر سوال سوال ہے جنوری 2021 کو یہ ریڈیو پاکستان اور مختلف شعبوں میں ادھکاری کا عزاز حاصل کر چکے ہیں اگلا سوال ہے ای سی این ای سی اون جنوری اکیس دو ہزار اکیس اپروف کراچی وارٹ سپلائی سکیم جی ہاں یہ گھر گھر ساف پانی پینے کے لئے سپلائی کی گئے اس پر کتنا خرچ آئے گا یہ 25 ای پانچ ارب یعنی 25.5 بلین روپیز پر خرچ آئے گا جو کہ اچھی بات ہے ساف پانی پینے کے لئے کراچی میں ہمارا اگلا سوال ہے اگلا سوال ہمارا پھر دینے کا مہایدہ کیا ہے جو کہ اچھی بات ہے ہمارا اگلا سوال ہے ہمارا ہی ہلال امتیاز سے انہوں نے نوازا ہے چیف جو انہوں نے انہوں نے یہ ہلال امتیاز انہوں نے میجر جنرل یوسف احمد الہینیٹی کو نوازا ہے پاکستان فلانترابیس یعنی دین دان یعنی کہ سب سے زیادہ نیشن دینے والی has been selected as a person of the ticket by impact hallmarks name بالکیس ایدی یہ related ہیں ان سے آپ جانتے ہیں ایک ہی تو پاکستان میں ایدی ہی تھے عبدالستار جو جاتے جاتے اپنی آنکھیں بھی دے گئے جی ہاں آپ نے ہمارے چینل پر دیکھ لیا اور ہمارے related mcqs grant affairs mcqs general knowledge mcqs پاکستان grant affairs mcqs جی ہاں کسی بھی طرح کا knowledge jobs کے بارے میں آپ نے سرچ کرنا ہو تو ہمارے چینل سے رجوع کیجئے آپ ہمارے چینل کو subscribe کرنا تو مت بھولئے آپ کو ہر ممکنہ کوشش کے مطابق ہم آپ کو facility سے نوازیں گے so thank you Allah حافظ see you soon later